موسیقی آپ اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہوں بساکھی نہ تلاش کریں یہی ازادی ہے اور دوسری چیز ہے کہ آج کا دور لیکن میں تھوڑا سا یہ کروں گا آپ اپنے آپ کو پورا ڈیجیٹل نہ کریں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ رائٹنگ کی طرف دیا ہیں ریٹن ورک کریں یہ ہمارے قوم میں آج آپ کی نسل اور اس کے بعد والی نسل میں کم ہوتی جا رہی ہیں چیزیں آپ جتنا ریٹن ورک کریں گے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں آپ کے وہ سامنے آئیں گے آپ کی پرسنیلیٹی ڈیویلپ ہوگی کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اور آپ کا جو دل ہے اس کی روح آپ کے ساتھ آتی پھر آپ کو نظر آتا کہ میں نے کیا لکھا اور اس میں کیا کمی رہ گیا اور مجھے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے یہ پہلے اپنے آپ کو اس پروسس سے گزاریں ضرور اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں ہمارے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں اپنا جو ریٹن ورک کر کے آتے ہیں تو اس میں خاصی ان کے اندر یہ کمی پائی جا رہی ہے کہ وہ جیسے ان ہمارے جو تشیر وقتیں ہمارے مہمان گرامی یہ آپ کے اس پروسس سے گزرے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ان کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں یہ آپ کے استاد بھی ہیں آپ لرن بھی کرتے ہیں ان سے ان کو موڈل بھی کرتے ہیں اس سے بہتر کریں جہاں تک آج کا یہ ٹاپک ہے اور بڑا ہی پٹیننٹ ٹاپک ہے آج کے دور کے حوالے سے اور یہ ہر دور میں ایسی رہا ہے یہ آج سے پچاس سال پہلے تو وہ بھی اس وقت بھی ایسی تھا جیسے حبیب اکرم صاحب نے آپ کو ہسٹری کے مطلق بتایا کہ ایٹین ففٹی سیون میں بھی یہی ٹاپک تھا اس کو بھی خبر کو اور خواہش کو اور آپ نے اپنے دل کی ترجمانی کو کیسے انداز میں پریزنٹ کرنا اس وقت بھی یہ ایک چیلنج تھا اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بھی یہ چیلنج ہے اور شاید جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ اس وقت بھی اس طرح کا چیلنج رہے گا تو یہ چیلنج رہتا ہے لیکن آپ اگر آپ قائد عظم کو سامنے رکھیں اور ایک میں نے ان کا واقعہ پڑا تھا کہ زیارت میں جب ان کے زندگی کے آخری ایام تھے تو کچھ صحافی ازرات باہر بیٹھے باتشید کر رہے تھے ان کے کمرے سے اور پولٹکس پہ بات ہو رہی تھی اور صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پولٹکس ہے یہ بہت خراب چیز ہے بڑے ڈرٹی گیم ہے یہ ہے وہ تو قائد عظم نے وہ بات سنی تو ان کو اندر بلائے اپنے پاس اور ان کو کہا کہ it's dirty for dirty people and it's clean for clean people تو اب یہ آپ پہ منصر ہے کہ آپ نے اس کو کیسے پرکھنا ہے اس کو ڈرٹی ہی رہنے دینا ہے یا clean یہ آپ پہ منصر آپ کا جو استاد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں یہ کبھی آپ کو ڈرٹی نیوز ڈرٹی پولٹکس نہیں بتائیں گے بتائیں گے ضرور کہ ڈرٹی کیا ہوتی ہے اور clean کیا ہوتی ہے اور اس لیے کہ دونوں آسپیکٹس یہ بدی اور شرکی جو جنگ ہے یہ عزل سے ہے اور یہ اب تک رہے گی لیکن آپ کو اپنے آپ کو place کرنا ہے کہ آپ نے ان جیسا بننا ہے یا ان جیسا بننا ہے تو یہ یہی چیز ہے کہ آپ نے اس خبر کی سچائی کو کیسے پرکھنا ہے کیسے بیان کرنا ہے بات کار مشکل ہوتا ہے آج کل کا جس طرح نے کارپٹ میڈیا ہاؤسز کی بات کی ہے کہ ہر میڈیا ہاؤسز کے جو اونر ہیں ان کی ایک اپنی policy ہے ان کی ایک اپنے ازادی کا تصور ہے ان کا اپنی خبر کا ایک تصور ہے اور ان کا یہ بھی جو لوگ ان میں جو implies ہیں workers ہیں ان کے بھی دل دماغ کسی اور انداز میں سوچ رہے ہوتے بات کارت ان کی chemistry نہیں ملتی لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے اونر کے policy مطابق چلیں لیکن پھر بھی ایک role ہوتا ہے ایک rule ہوتا ہے rule کے ساتھ اپنے آپ کو role کیا آپ کا بنتا ہے وہ آپ کو جاگر کرنا ہے اور میں ڈاکٹر انجم صاحبہ کو اور یہ جتنی ہمارے organizers ہیں میڈیا کے لوگ ہیں سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور خاص پر مشکور ہوں آپ حضرات کا آپ تشریف لائے اور آپ آتے رہیں اس طرح سے ڈیبیٹ کرتے رہیں اور اسی ڈیبیٹ سے پھر چیزیں آگے باہر نکلیں گی آپ کو بھی ایک بہت بڑا اس کا ایک لیسن ملے گا آپ کو زندگی کو سمارنے کا آگے بڑھنے کا ایک موقع ملے گا کہ آپ نے ان سے کیا لرنڈ کیا ہے اور اب آگے جا کر آپ اپنے آپ کو کیسے موڈل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے